ٹریل ٹوید کامران بھوانی کیا آپ اس ٹاک اکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشورے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان ورسپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بھوانی 0 3 4 5 8 2 6 4 4 4 5 اسے لئے نمانو رحیم اسٹر کال میمبرز میں ایک کامی میمن بھوانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل سے او کلیم یا بلیم نہیں ہے آج کے اس وی لوگ میں بات کریں گے شرح سود میں بڑی کمی ڈھائی پرسن اس سیکٹر میں چاندی ہی چاندی اس کے پر ہم بات کریں گے دیکھیں آہ لاسٹ وی لوگ کے اندر بتایا گیا تھا کہ مارکٹ تیزی کے ٹرین کے اوپر ہے اور مارکٹ ساتھ ساتھ وولٹائل بھی پر فارم کرتے لگی آپ نے ہائی سیٹ پر پوفی ٹیکنگ کو خاص ترجیح دینی ہے اور مارکٹ جب تک ایک کمیلیشن پیس کے اندر ہے پوزیو ٹرین کے اندر ہے تو شکر آپ کو بار بار بینیفیڈ ملتا رہے گا آج کا آگاس بھی پوزیو ہوا اور تین سو سولہ پوائنٹ پرس تک گئی ایک ٹائم میں مارکٹ سیونٹی نائن تاؤدن دو سو چودہ کا ہائی بنایا مارکٹ نے اور مارکٹ میں پھر ہم نے گراوٹ بھی دیکھی تیزی سو باون پوائنٹ مائنس سا گئی اٹھتر ازار پانسو پہتاریس جو کے مارکٹ کا سپورٹ تھا اٹھتر ازار پانسو سپورٹ کے پاس آکے مارکٹ پلوز رہی اٹھتر ازار چھ سو پندرہ کے قریب اور تقریباً دو سو پائیسی پوائنٹ ہم نے ڈکلائن دے کے مارکٹ کے اندر والیمز میں دیکھا جہاں اچھی خاصی کمی ہوئی چاٹ سو نوی ملین کے والیمز ہوئے جو کہ آ فرائیڈے کے والیمز سے کم تھے فرائیڈے والی دن سات سو بیلیس ملین والیمز سے آج والیمز میں بھی کم ہی تھی آج پورا دن ہی ایک طرح سے لیکلس تھا چلو مارکٹ موف کر رہی تھی مارکٹ کے اندر ایک رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی کچھ سائیڈ بڑے سکرس کر پر فرم کر رہے تھے اور وہ اس کے پرفارم کر رہے تھے جو بھی کچھ سائٹ کارنر آئٹم تھے اس میں جسے کے آڈیو کالکو بتاتے رہے کہ سیکٹرس میں باری آئی گی ضرور شفٹن ہوتی رہے گی دو سیکٹر دیکھائی فارمسٹی کرس پہلے نمبر بھی چلا اور پھر سیکنڈ نمبر پر آہ لازٹ میں سیمنٹ سیکٹر چلا اس کے بعد مارکٹ نے دیکھا جائے تو سیمنٹ اور ان کے سٹاکس اچھی جگہ پر کلوز بھی ہوئے اگر ہم ٹاپ والین ڈیڈر ٹاپ گینرز ڈیکلائنر آپ کے سامنے ہم سیکٹر وائز دیکھیں تو سیکٹر وائز پوزیشن میں سیمنٹ سیکٹرز فرٹیلائزر فارمسوٹیکلز لیدر پوزیٹیو رہے نیگری سیٹ پر دیکھیں تو کمیشنل بینگ اوٹو موبائل پاور جنریشن ان میں ہم نے آگ گرابت دیکھی اور اگر ہم دیکھیں تو مانیٹی پولیسی کا حوالے سے اچھی نیوز ہے اچھی خبریں ہم نے آ رہی ہے مارکٹ کے اندر کہ شہرہ سوٹ کے اندر ڈھائی فیصد کمی کا امکان ہے لیکن ہم یہ اسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک سے ڈیڑھ فیصد کم ہو سکتا ہے جبکہ مارکٹ میں جو آواز چل رہی ہے وہ ڈھائی فیصد ہی کر رہی ہے اگر ڈھائی فیصد یا ڈیڑھ فیصد بھی ہو جاتا ہے تو بہت اچھا اچھیمنٹ ہوگا اور آہ جو سیکٹرز آہ زیادہ پوزیٹیو ہیں آہ یعنی زیادہ لانس کے پر ہوتے ہیں ان کی چاندی ہی چاندی ہوگی وہ بہترین پرفارم کریں گے آہ سیمنٹ سیکٹر آپ کا بہترین پرفارم کر سکتا ہے فارماسٹیکل سکتا ہے آئیل سیکٹرز کے سٹاکس سکتے ہیں اور آہ بینکوں کے لیے کہ دیکھیں ایک طرح سے سلائٹلی نیگیٹیو ہوگا لیکن آہ باقی سیکٹرز کے لیے یعنی کہ چاندی ہی چاندی ہوگی اور اگر ہم دیکھیں تو آرٹیٹکس آہ یعنی کہ ایڈی ایم ایم کی طرح سے ویڈروک کر لیا گیا ایکویزیشن ڈاؤڈ لورنس پول کا یہ تھوڑا سا نیگیٹیو ہے ڈاؤڈ لورنس پول کے لیے ڈیس آہ ڈیسکن آکسیجن کے جو شیئر سے پندہ پرسن پروفٹ میں آہ کمی ہوئی ہم نے کچھ سٹاکس دیئے تھے اور ورڈ سٹاکس جس میں آج بھی آپ نے دیکھا کہ تھوڑا ہائر پہ جا کے گراوٹ رہی جبکہ ٹاپ سیون سٹاکس جو بتائے گئے تھے اس میں لکی نے پرفارم کیا اوٹسو کا پاکستان نے پرفارم کیا اور جبکہ گلیکسا کو اپر لوک لگا اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ڈیل کو اپر لوک لگا اور باقی بھی اپنے آہ یعنی کہ ٹارگٹ کے قریب قریب کرتے ہوئی نظر ہے اس کے ساتھ ہی آہ دوزار تیس تک یہ ایسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ گاڑیوں کی فاروق میں آہ الیکٹرک گاڑیوں کے حصہ پچاس فیصد تک ہوگا کیونکہ اچھا ہوگا اور یہ بی آئی ڈی بی آئی ڈی کی طرف سے کہنے تو آہ یعنی کہ الیکٹرک پر زیادہ انحصار کیا جائے گا اور جو الیکٹرک سے آہ ریلیٹڈ جو گاڑی ہے جو بنانے جاری یہ کمپنیس ان کے لیے بھی اچھا ہوگا اور بیٹریز کے لیے بھی اچھا ہوگا امیل کی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں تیرہ پیسے کی کمی ہوئی یہ نیگیٹیف ہیں پاکستان اٹھارہ ستمبر تک آئی ایم ایف کے ایجنڈ میں شامل نہیں ہے کیونکہ آہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو آئی ایم ایف کی طرف سے تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ دیکھیں آہ آئی ایم ایف سے لے لینا اتنا آسان گیم نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کو کہیں کہ بھئی ہمیں آہ پیسوں کی ضرورت ہے آپ ذرا ہمارے اکاؤن میں پیسے ڈال دیں تو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ریکوائرمنٹ پوری کریں آہ ہمارے شرائط پوری کریں اور لازمی سی باتیں جس سے پیسے لیے جاتے ہیں اس کے شرائط بھی پوری کی جاتے ہیں تو پاکستان کوشش کر رہا ہے اس میں ہمیں یہ ڈاؤڈ پر نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان یہ چیز اچیو نہیں کرسکے گا پاکستان اچیو کرے گا وہ ماضی میں بھی اچیو کیا ہے اس بار بھی اچیو کرے گا تو پوری کوشش کی جاری ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور ہماری آہ دیکھا جائے تو آہ فوج کی طرف سے بھی آہ فل سپورٹ کیا جا رہا ہے تو اوہر اٹھارہ ستمبر تک شامل نہیں ہے لیکن جیسی ہی آہ دو اور اب جو رول آور کا جو مسئلہ ہے اس کو جیسی آہ سیڈنگ میں لے کر آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ آہ امید ہے کہ یہ آئی میں کا پروگرام بھی ہو جائے گا اچھا ساتھ اگر ہم دیکھیں تو براؤن فیلڈ کے حوالے سے پروسنس کی ایک پوزیٹیو خبر ہے جس میں آہ ڈریپ کی منظوری دے دی گئے تو پروسنس کے لیے اچھی خبر ہے ابھی آج کے دن ایک ہائی بنا اور پھر تھوڑا بیک ہوا لیکن ہم نے اس کو ایک کرتے رہنا ہے اس ٹاپلوس کے ساتھ اور اس کے اندر ایک اچھی ریلی بنے گی بلسکتان میں توانے کی آہ منتقلی میں اہم مادینیہ کی نشاندی کی جاری اور معاملات یعنی کہ آہ بہتر ہو سکتے ہیں وہاں پہ ایک ہفتے کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ پاکستان میں سونے کی فیتولہ قیمت میں یارہ سو روپے کی کمی ملت ٹریکٹر نے دو اوشریہ آہ یعنی کہ دس ارب آہ روپے کا چو سر پیسے سے زیادہ منافع کم آیا ملت ٹریکٹر کے حوالے سے بھی اچھی یعنی کہ آہ اچھی نیوز آ رہی ہے مطلب ای پیس اچھی آ رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ آہ یعنی ای سی پی ایل کو آہ زیدی آہ اسیس فاروق کے پائی 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 ملن ڈالر مل گئے اور اگر ہم دیکھیں تو آہ یعنی کہ جو آٹک آہ سیمنٹ ہے آٹک سیمنٹ کے پانچ اچاریا پچیاسی ملین اس کی سبسیڈیز آہ جو شیئرز ہیں ان سے ریسیب وہوں گے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو چین میں اپناتھی عزار کا خطرہ بڑھڑا ہے جو آہ توڑا سا نیگڑ ہوگا انٹرنیشن ڈالیوے اور لو شہد ہم دیکھیں یم آہ آہ مارکہ دیکھیں تو یہ آہ Lip پہ سب سی 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 سین پلس ہے تو کروڈ آئل آپ کا جو ہے سی سی ایت تھری پور بچہ رہا ہے سی سی نائن سے لے کے سی 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 تک جا سکتا ہے اور اوہ سوڈ ہے اور کسی بھی باؤنس بے کر سکتا ہے گولڈ سیلور بھی اوہ سوڈ سیٹ پر پر فرم کرے پچی سو ستی سی سی گولڈ تقریباً دو ڈولر پلس ہے سی سلور تیس سین پلس ہے گولڈ سی میں اضافہ ہو سکتا ہے گولڈ سیلور آپ کے ہائر سیٹ پر جا سکتے ہیں جبکہ اگر ہم ڈالر انڈیکس کو دیکھیں تھوڑا سا پلس ہے پیتالیس سین نگکشیب ڈیکلائن کر سکتا ہے سپورڈ لیول آپ کے سامنے سی سیونٹی نائن تھاؤزن سولہ ہمارا سپورڈ لیول ہوگا سیونٹی ایٹ این سو چالیس ہمارا سپورڈ لیول ہوگا مارکٹ اگر ہم دیکھیں تو اس ویک کے حساب سے اوور سوڑے دو سو چوراسی پوائنٹ جبکہ اگر ہم منت اور آہ یئر کے حساب سے دیکھیں تو آج اوور بورٹ پوائنٹ میں کچھ کمی ہوئی ہے کیونکہ مارکٹ نے آج ریکلائن کی ہے تقریبا اگر ہم دیکھیں دو سو بیاسی پوائنٹ کی کمی آئی ہے اور اگر ہم مارکٹ کے گراف کی بات کریں کہ اب مارکٹ نے موف کس طریقے سے کرنا ہے اور آہ ہماری آگے کی سٹریٹیجی کیا ہوگی ہے دیکھیں ٹیکنیکل چارٹ آپ کے سامنے ٹیکنیکل چارٹ کے ساتھ سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اٹھتہ رہزار پانس سو ایمپورٹن لیول ہے یہ لیول بریک ہوگا تو مارکٹ فردہ ڈیکرائن کرے گی اٹھتہ رہزار تین سو سے لے کے ساتتہ رہزار آٹھ سو تک لیکن چونکہ مارکٹ ٹیزی کے ٹرین کے اوپر اٹھتہ رہزار پانس سو کا لیول بریک کیا آج بھی مارکٹ نے اس لیول کو بریک کیا اور دوبارہ سسٹین کے لیے اور باؤنس بیک ہوگی کل کے لیے بھی یہ یہ کہ مارکٹ انشاءاللہ آہ بیک ہو سکتی ہے باؤنس بیک کر سکتی ہے اور اٹھتہ رہزار آٹھ سو سے لے کے سیونٹی نائن تاؤزل تک جا سکتی ہے سیونٹی نائن تاؤزل ریسٹن لیول ہے جیسے سیونٹی نائن تاؤزل ہنڈڈ کے لیول سسٹین کرتی ہے تو نیکس ٹارگٹ سیونٹی نائن تاؤزل سیونٹڈ ہوگا مارکٹ میں اس سکت بائے اور ڈیپ کی سٹریڈیجی پر کام کریں آگے ہمارے پر جو اسٹوری ہے وہ یہی ہے کہ انٹرس ریٹ میں اچھے کاسی کمی ہونی ہے اس سے جو سیکٹرز کے پر فرق پڑے گا بہت سارے سیکٹرز کے پر پاؤزلیف فرق پڑے گا جس میں ٹاپ پر آپ کے فارماسوٹیکس اور سیمنٹ سیکٹر آئیل سیکٹرز آتے ہیں باقی اور بھی سیکٹرز نشاءاللہ لائن اپ ہونگے تو انٹرس ریٹ میں کمی ہے سیکنڈ نمبر پہ آئی میں پہ پر پروگرام کے لیے کوشش کی جاری ہے جو کا اسپیکٹڈ ہے کہ ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ریزلٹ آؤٹسٹینڈنگ آ رہے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی سٹاکس ہیں جن کے جو ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں جو دے رہے ہیں اور اس میں بھی آہ اسپورٹ کی طرف اور کلوزنگ کلوزنگ اور اس کے طرف کی موپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کے اگر ہم دیکھیں تو باقی بھی اگر آہ ہم دیکھیں تو انشاءاللہ جیسے پروگرام وگرہ ہو جاتا تو ڈالر آپ کا جو ہمارے پاکستان میں بھی ڈیکلائن کرے گا اور پاک روپیز بھی ہمارا یعنی کہ سٹرانگ ہوگا آپ نے آہ آہہ آہ آمنہ اچھے پاکستان ہوگا لکی ہوگا پائنیر ہوگا ڈی جی کانسرمنٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی اسپیشل گروہ میں ان ساری چیزوں کو ہائیلٹ کیا جا رہا ہوتا ہے یہاں پانچ سٹوک بتائے جاتے ہیں وہاں پہ پچیس سٹوک بتائے جاتے ہیں لائیو بتائے جا رہے ہوتے ہیں بتائے جا رہا ہوتا ہے کہ کون سا سٹوک بڑھنا ہے کس سٹوک میں تیزی کرنی کب کرنی اور کس ٹائم پہ ایگزٹ کرنا ہے یہ ساری باتیں آپ کو ووٹس اپ گروہ کے اندر یعنی کہ شیئر کی جاتے ہیں اویل کر سکتے ہیں ووٹس اپ گروہ جوائن کرنے کے لئے آپ نے کانٹیک کرنا ہے مجھ سے ووٹس اپ پر اور آپ کو سپیشل گروہ میں ایڈ کیا جائے گا اس کے علاوہ اس ویلوگ کو لائک سبسکرائب اور اس ویلوگ کا آگے پاورٹ کرنا نہ بھولیں اس ویلوگ کو لائک ضرور کریں ٹھیک ہے جی شکریہ کامہ میں من باؤنی اللہ حافظ ٹھیک ہے جی شکریہ کامہ میں باؤنی اللہ حافظ